ہم بات کرنے والے ہیں کرونا وائرس کے سلسلے میں جہاں پہ ہمارے آدھرڑی ہیں موڈی جی نے کل رات کو آٹھ بجے کرونا وائرس کے بارے میں فیصلہ سنایا جس میں کرونا کا مطلب تھا کوئی روڈ پر نہ نکلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آدھرڑی ہیں موڈی جی نے 21 دنوں کے لیے اعلان کیا ہے کہ 21 دنوں تک کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے جس سے کی کرونا وائرس کی جو چین سائیکل ہے جو کی بارہ گھنٹوں کا چین سائیکل ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے اور ایسا ہونے پر جو ہے کرونا وائرس بھارت میں جو ہے ہوپی نہ ہو سکے اور کرونا وائرس کا ایفیکٹ جو ہمارے انڈیا یعنی بھارت دیس میں جو پڑ رہا ہے وہ جو ہے مٹ جائے جیسے ہی یہ آدھرڑی ہوا کہ 21 دنوں کے لیے جو ہے ٹوٹل لوک آؤٹ ہوگا اس کے بعد سے ترنت 12 بجے تک کے لیے چھوٹ دی گئی تھی کہ آپ 12 بجے کے بعد سے بند ہوگا تو پبلک جو ہے مارکٹ میں بھیڑ کی طرح امر گئی اور جو ضرورت کے سامان ہے وہ سارے سامان کے لیے جو ہے پبلک مارکٹ میں بری طریقے سے بھیڑ جیسی بلکل امر گئی اور سب سوپ کیپرز کے پاس آ کر کے اور اپنے ضرورت کے انشار چیزے کو یعنی کی پروڈیکٹس کو لینے لگیں موڈی جی نے ہاں جوڑ کر سب سے نویز دن کیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں جس سے کہ یہ جو وائرس ہے یعنی کی جو کرونا وائرس ہے وہ جو بھارت دیس میں فیل رہا ہے وہ فیل نہ سکے اور اس کی جو چین ہے وہ ٹوٹ سکے تو اس کا ایفیکٹ پوری دیس بھر میں پڑا ہے یعنی کی پوری انٹیا یعنی کی بھارت دیس کے سب ہی راجیوں میں پڑا ہے سارے نگر میں پڑا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے یہ پبلک یعنی کی جنتہ کے بھلائی کے لیے دیا ہے جو منسٹر سر نے یہ فیصلہ ڈیسیزن لیا ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے بھلائی کے لیے دیا ہے لیکن آرلائن جو سوڑا ہیں وہ ایویلیبل رہیں گی ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پورا مارکٹ یعنی کی پورا جتنا بھی مارکٹ ہے وہ سب لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس وقت جو لوگ ڈاؤن چلا ہے کرونا وائرس کے چلتے لیکن یہاں پہ ملٹری اور پولیس اپنی ڈیوٹی کو بکھو بھی روپ سے نبھا رہے ہیں اور ڈاکٹرز بھی اپنی ڈیوٹی کو بکھو بھی روپ سے نبھا رہے ہیں جسے کی جو آم جنتہ ہے یعنی کی عام پبلک ہے انس کو پرابلم نہ ہو سکے تو یہ سر کا کہنا ہے یعنی کی موڈی سر کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو بھارت دیش کو بچانے کے لیے نرنے لیا ہے وہ فروٹ فل ہو سکے یعنی کی لوگوں کے لیے لابدائک ہو سکے یعنی کی ہم بھارتی ہیں لوگوں کی جان بچ سکے تو ان کا کہنا بلکل صحیح ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے لکڈاؤن کر آیا ہے جیسے کی بڑے بڑے دیش ہے جن کے پاس اچھے سے اچھی میڈیکل فیسلیٹی ہے وہ بھی اس وائرس سے جھوج رہے ہیں اور انٹیڈوٹ پر کام چل رہا ہے کہ جیسے انٹیڈوٹ آتا ہے تو اس کا انٹیڈوٹ نکالا جا سکے اس کے علاوہ جو ہے بھارت دیش میں لوگ ڈاؤن کے ہونے سے یہ ایفیکٹ یہ پڑا ہے کہ لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں اس بات کا بھے ہے کہ کس دن میں تک کیا ہوگا روجگار کیسا ہوگا تو یہ چیز مطلب وہ لوگ سوچ رہے ہیں اس کے لئے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جہاں پہ کارے کر رہے ہیں وہ ان کو جو ہے وہاں سے سیلری پروائیٹ کی جائے کیونکہ اس میں ان کا دوست نہیں ہے کہ وہ کارے پہ نہیں آ پا رہے ہیں اور کرونا وائرس کے چلتے جو سارے استانے چاہے وہ گھومنے کے پلیسز ہو چاہے وہ مارکیٹ پلیس ہو چاہے ہر پرکار کا پلیس ہو وہ پورا کلوز کیا گیا ہے اور دودھ اور سبجی گھروں تک پہنچا جانے کی بلی بات بھی کہی گئی تھی تو یہ جو آپ کو یہ چورہ دیکھ رہا ہے یہ چورہ بھرا کچھا کچھ رہتا تھا یہ بلکل اس وقت کھالی پڑا ہے اور وہ کھالی رہنا جائز بھی ہے تو اس اناؤنسمنٹ کے بعد جتنی بھی پبلک تھی وہ پبلک ساری روڈ پہ آ گئی اور روڈ پہ آنا ان کا اس لئے جائز تھا کہ ان کو 21 دنوں تک جو ہے گھر کے اندر رہنا تب پبلک نے یہ سوچا اور اس لئے وہ پوری مارکٹ سے اپنے ضرورتوں کے انصار جو ہے چیزوں کو کھالی نے لگے چاہے وہ دور ہو چاہے وہ آٹا ہو سکر ہو یا ہوں ہوں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی گھروں میں اگر رہنے ہیں تو ان کو کھانی پینے کی چیزوں کو مہویا کروایا جا رہا ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو پولیس کروی جو لوگ فاتو میں گھومتے تھے ان سے پوچھتا چل لئے کہ وہ لوگ کیوں جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کیا تھا کہ سب پورا لوگ ڈاؤن نہیں تھا لیکن اب سے 21 دنوں کے لیے سب پورا لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے اور یہ پورے بھارتورس کے لیے کی بھلائی کے لیے تو انہوں نے جو ڈیسیزن لیا ہم سب ہی کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ڈیسیزن ہے جانبی لیے جانبی لیے جانبی فاتو